اس ہنی ٹریپ کی مرکزی کردار پہلا اس کا بیان ہے میں تو موڈل ہوں حسن شاہ جو ہے وہ میرا مو بولا بھائی بنا ہوا تھا وہ بھی اس میں ملوث ہے اس سارے میں عجائز صاحب میرا موقع مطلب خلیل و رمان کمر تو درویش آدمی ہے درویش آدمی تو صبح چار بجے تحجد پڑھ رہا ہوتا ہے تکبر سے بھرا خلیل و رمان کمر اور کھچیں مارتا چولیں مارتا اب اس ہر مرحلے پر اور ہر قدم قدم پر چول مار رہا ہے کمر صاحب آئندہ آپ نے عورت کو دو ٹکے کی عورت نہیں کہنا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتو خلیل و رحمان کمر کہانی میں ٹویسٹ آیا ہے جی نیا ٹویسٹ نیا موڈ آیا ہے نیا مرحلہ آیا ہے بلکہ اس ہنی ٹریپ کہانی کا ایک اور کردار کھل کر سامنے آیا ہے آپ نے خلیل و رحمان کمر صاحب انقلابی ہمارے بھائی بڑی بڑی باتیں کرنے والے وہ نہیں سگرٹ کا کش لگا کر ہوا میں پوری دنیا کو اڑانے والے خلیل و رحمان کمر صاحب کی کہانی آپ نے سنی ایک دن جب انہوں نے ایف ای آر درج کروائی کہ میں خلیل و رحمان کمر والد فلان فلان میرے موبائل پر نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی تھیں میں نے کال اٹھائی آگے ایک آمنہ روج نامی لڑکی تھی اس نے کہا میں لندن سے آئی ہوں برطانیہ سے آئی ہوں میں آپ کی بڑی فین ہوں ڈراما بنانا چاہتی ہوں میرے گھر آ جائیں ساتھ ہی اس نے لوکیشن بھیجی میں گھر پہنچ گیا بڑا نیک آدم یہ خلیل و رحمان کمر ایک تو دو اس سے چیزیں ثابت ہوئی کہ ڈرامے سے کتنی محبت ہے اور دوسرا کتنا اعتبار کرتا ہے خواتے میں کتنا نیک آدمی بھلے مانے ساتھ ہوں پتہ ہی نہیں رات بارہ بجے کے قریب بقول خلیل و رحمان کمر ان کے موبائل پر کالیں آنا شروع ہی اور پونے چار سوا چار ساڑھے چار کے قریب لہوری میں وہ آمنہ روج کے گھر پہنچے ابھی جا کر بیٹھے یہ خلیل و رحمان کمر کی کان ابھی جا کر میں بیٹھے ہی ہوں تو دروازے پر دستک ہوئی آمنہ روج نے بتا کہا کہ کوئی ڈلیوری بائی آیا ہوگا وہ دروازہ کھلنے گئی اور پھر جدید اسلے سے پانچ ساتھ لوگ آئے اور پھر انہوں نے میری کٹ لگائی اور پھر میرے جیب بے خالی کرائیں ایٹی ایم کارڈ سے لے کر میرے پیسے نکلوائے پھر مجھے دنہ دن دھائیہ دھائیہ پہ ڈانس کروایا کلمہ پڑھوایا فائر فائر قریب سے میرے کر کے دکھایا اور پھر میرے ڈائیلاگ بول بول کے مجھے سنائے اور سبا کمر اور نومان اجاز تک کی باتیں کی کہ تم ان سے نفرت کرتے ہو اور میرے ڈائیلاگ بول کے ظالموں نے مجھے سنائے اتنا برے وقت میں جاری یعنی یہ میں اگواہ کروں کہ مجھے ملے میں ایک تھپڑ ماروں منحوس ہو اگلے بندے کی جان نکل رہی اور آپ ان کے ڈائیلاگ بان میں سنائی جا رہے ہو کہ یہ کوئی مزاق ہے پگلے کو رولاؤ گئے پھر انہوں نے جی مجھے جتنا زدو کو کر سکتے تھے جتنا کچھ لے سکتے تھے لے کے پھر مجھے اتار کے پھینک دی آنکھوں پھر پٹی بھی باندھی ہے اور جو جو انہوں نے کیا کرنا چاہتے تھے وہ کیا یہ تو خلیل و رمان کمر کی کہانی جو انہوں نے فی آر میں درج کرائی پھر آئی جی پولیس کی کہا بھی پولیس نے کہا کہ جو کمر صاحب ہیں یہ جو محترم کمر صاحب بڑے جہاندیدہ اور بڑے اکل والے ان کے جہاندیدہ پن اور اکل پہ دل غالب آ گیا تھا اور یہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں اور اغواہ ان کو کیا گیا ہے اور ان کو ننکانہ صاحب کے قریب پھینک پھینک کے وہ چلے گئے اغواہ کار اور انہوں نے کروڑ روپے کا مطالبہ بھی کرتے رہے یہ ٹیلی فون بھی کرتے رہے دوستوں کو کہ پیسے دے وہ کسے نہ دیتے اور ماریں بھی کھاتے رہے اور پھر ان کی خوش نصیبی یہ بچ گئے ہیں اور پھر پولیس نے بتایا کہ ہم نے ان اغواہ کاروں کو بما آمنہ روج گرفتار کر لیا ہے اسلہ ملا ہے گاڑیاں ملی ہیں واکی ٹاکی وائرلس سیٹ ملے ہیں اور موبائل ملے ہیں پیسے ملے ہیں اور باقی ساری چیزیں ایک کہانی یہ آئی اور تیسری کہانی جناب سنائی آمنہ روج نے اس ہنی ٹریپ کی مرکزی کردار کے میں تو مارڈل ہوں پہلا اس کا بیان ہے میں تو مارڈل ہوں اور میں تو آرٹسٹ ہوں میں تو دونوں طرف سے بلیک میل ہو رہی تھی مطلب جو اغواہ کار ہیں جنہوں نے خلیور امان کمر صاحب کی کٹ لگائی وہ بھی مجھے بلیک میل کر رہے تھے اور ادھر خلیور امان کمر صاحب بھی بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ویڈیوز تھی میری دونوں کے پاس آمنہ روج کی پھر دوسری کہانی آئی اور اس میں آمنہ روج نے کہا کہ دیکھئے میں بے قصور ہوں جو کچھ بھی قصور ہے نا یہ جو حسن شاہ انڈ کمپنی ہے حسن شاہ جو سارا یہ گینگ تھا نا اس کا کوئی میرے غالب غالباً بٹ اس کا مین کردار ہے تو سارا قصور اس کا ہے آمنہ روج کی پھر تیسری کہانی آئی اور تیسری کہانی آئی ہے جی اب بھی گزشتہ روز آمنہ روج کو پیش کیا گیا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ظاہر ہے انصداد دہشتگردی کی شکیں بھی لگیں ہیں جس طرح کمر صاحب کو یہ لے دے اور مار جان سے مارنے کی دھمتی وغیرہ ہوئے اور انصداد دہشتگردی کی عدالت پہنچ کر آمنہ روج خیر سے روئی پہلے پھر فرمایا کہ حسن شاہ مطلب جو سرگنہ اغواہ کاروں کا حسن شاہ جو ہے وہ میرا موں بولا بھائی بنا ہوا تھا وہ بھی اس میں ملوث ہے اس سارے میں مجھے فسایا گیا ہے مجھے رقم بھی نہیں ملی حسن شاہ نے میری ویڈیو وائرل کی دو دن ریمانڈ دیا ہے جی آمنہ روج کا پولیس آئی عدالت نے اب دو دن کے ریمانڈ پر وہ پولیس کے حوالے ہیں اور یہ تو تین چار کہانیاں تھیں اب جو ٹویسٹ آیا ہے اس پورے اپیسوڈ میں جو کہانی میں ایک نیا رنگ آیا ہے وہ دو ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو تو ہے خلیل ورمان قمر صاحب کی اور اس خاتون آمنہ روج کی قابل اعتراض ویڈیو وہ تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کیا بات کرنی کہ قابل اعتراض حالت میں بیٹھے ہوئے پہلے کش مار رہے ہیں خلیل ورمان قمر صاحب اور بس پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو دوسری ویڈیو ہے جو اس قابل اعتراض ویڈیو کو شوٹ کرنے کی ویڈیو مزہ آگیا نا آپ کو سنکے ایک تو ویڈیو وہ ہے جس کے لیے یہ ٹریپ کیا گیا خلیل ورمان قمر اور ہنی یہ جو آمنہ روج دونوں بیٹھے ہیں اور قابل اعتراض ویڈیو ایک ویڈیو اس قابل اعتراض ویڈیو کو بنانے کی جو ساری پلیننگ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو بنی ہے وہ بھی ظاہر ہے کوئی ان میں سے کسی نے شوٹ کی ہوگی اچھا اس وہ ہے ویڈیو ہے اسی ڈرینگ روم میں جس میں خلیل ورمان قمر اور آمنہ روج کی قابل اعتراض ویڈیو اسی ڈرینگ روم میں خلیل ورمان قمر کے آنے سے پہلے یہ کہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ کیمرہ یہاں لگانا ہے کہاں بٹھانا ہے خلیل ورمان قمر کو لڑکی اتنے کہاں بیٹھنا ہے اور دوسرے کیمرے کہاں لگانے ہیں بقاعدہ پلیننگ ہو رہی ہے ریئرسل ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو کہتی آمنہ روج نامی یہ جو معصوم بھولی بھالی شکل والی آمنہ روج جو کہہ رہی تھی کہ میں تب بے قصور ہوں ان دیکھوڑے میری ویڈیو سن ان دیکھوڑے میری ویڈیو سن میں تب بلیک میل ہو رہی ہیں یا میں تب آرٹس سا مارڈل سا اس ویڈیو میں جو مبینہ طور پر قابل اعتراض ویڈیو بنانے کی ویڈیو ہے یعنی کس طرح وہ بنانی ہے اس میں آمنہ روج کیا کانفیڈنس کے ساتھ ہدایات دے رہی ہے کہ یہاں کیمرہ لگاؤ یہ لائٹ بجاؤ یہ لائٹ جلاو میں یہاں بیٹھوں گی یہ پردہ گراؤ یعنی وہ لگتی نہیں کہ یہ وہی آمنہ روج ہے جو ادھر چوئی موئی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے لگتا نہیں نا کہ یہ وہی خلیل و رمان کمر ہیں جو ہر دو منٹ بعد اپنی زندگی میں کہتے تھے یہ دو دو ٹکے کی عورت ایک یعنی نا بظاہر اللہ اللہ کرے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن تکبر سے بھرا خلیل و رمان کمر اور کھچیں مارتا چولیں مارتا اب اس ہر مرحلے پر ہر قدم قدم پر چول مار رہا ہے جیسے وہ نہیں لگتا کہ یہ وہی خلیل و رمان کمر ہے جو اتنے سگرٹ کا کش مار کے اتنے انقلابی باتیں کرتا تھا ایک عورت اور وہ بھی ایک قبول صورت ٹائپ ایک خاتون اور اس کے ٹرائپ میں آگیا اور ایک کہانی کار ہو کر ایسی بانڈی کہانی سنائی کہ میرے موبائل پہ کار لیں آئیں تو میں بھاگم بھاگ پہنچا بھئی صاحب بتاؤ کیا کیا کرتے رہے ویسے یہ آمنہ روج جو شکل سے لگ رہی تھی بہت محصوم ہے اس کی ویڈیو جو دیکھی میں نے کہ خلیل و رمان کمر کو کیسے بٹھانا ہے کہاں بٹھانا ہے کیمرہ کہاں لگانا ہے وہ حسن شاہ یا وہ اس ویڈیو میں جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ ڈسکیشن کر رہی کہ پوری ایک طرح سے پلیننگ ہو رہی ہے کہ یہ کمر صاحب آئیں گے ان کو یہاں بٹھانا ہے مطلب کہ وہ عورت شامل تھی سنی ٹریل ہنی ٹریپ میں یہ جو کہانیاں وہ عدالت میں سنا رہی در سنا رہی روی جا رہی ہے یہ وہ کر رہی ہے اس ویڈیو سے تو وہ غلط ثابت ہوئی جیسے خلیل و رمان کمر کی کہانی غلط ثابت ہوئی جیسے پولیس نے کہانی سنائی تو اس کہانی میں بھی کچھ چیزیں مسنگ تھی اور جیسے آمنہ روج نے کہانی سنائی تو وہ بھی غلط ثابت ہوئی اب آمنہ روج کی ایک ویڈیو آگئی ہے وہ ویڈیو جو مین ویڈیو بنانے کی ویڈیو مطلب کہ آپ کسی سیٹ پہ جاتے ہیں ڈراما بنانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں یہاں کیمرہ لگے گا یہاں سے ہیرو آئے گا یہاں سے ہیرو نہ آئے گی یہاں ڈائلاغ بولیں گے تو ایک تو وہ اب اس سارے سیٹ لگانے میں کیمرے لگانے میں لائٹ آن آف کرنے میں اس کی جو ویڈیو بنی اس میں آمنہ روج کیا کمال ہدایت کاری دے رہی ہے لگتا ہی ہے ڈراما پروڈیوس کرنے میں اس کا اہم کردار اور پھر ان سارے چکروں سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ انسان اقل کل نہیں ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہے ہم ہماری زندگیوں میں کمزور لمحے آتے ہیں بڑے بڑے لوگ کمزور لمحوں کی نظر ہوئے ہیں جیسے کمر صاحب ہوئے ہیں جیسے اور اور لیکن بڑا پن اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمزور لمحے کو ایکسپٹ کریں اور اس کو پھر بعد میں اپنی سٹرنٹھ بنائیں ہم ایسا نہیں کر پاتے ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ساری عمر جھوٹ بولتے ہیں اب جیسے آج عدالت میں گزشتہ روز عدالت میں جیسے خلیل و رحمان کمر صاحب کے وکیل نے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو کہا کہ جج صاحب میرا موقع مطلب خلیل و رحمان کمر تو درویش آدمی ہے جج بولے درویش آدمی تو صبح چار بجے تحجد پڑھ رہا ہوتا ہے یہ کیسا درویش آدمی ہے جو وہاں پہنچا ہوا تھا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی تو کہانی خلیل و رحمان کمر کہانی ہنی ٹریپ کہانی یا اس کھچ کہانی اور چول کہانی میں ایک اور کردار ایکسپوز ہوا اور وہ کردار آمنہ روج کا تھا کہ آمنہ روج بھی بقاعدہ شامل تھی سنی ٹریپ میں اور یہ اس گروہ نے پورا مل کے ایک پلین بنایا ہو سکتا ہے آمنہ روج پہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے یہ بلیک میل ہوئی ہے لیکن اس کی جو ویڈیو آئی ہے کہ کہاں خلیل و رحمان کمر کو بٹھانا ہے کہاں کیمرہ لگانا ہے کون سی لائٹ آن کرنی ہے کون سی آف کرنی ہے کس سینگل سے میں اور خلیل و رحمان کمر جب بیٹھے ہوں گے اور محبتیں کر رہے ہوں گے تو کس سینگل سے انگل سے اس کو کیمرے میں لینا ہے پھر وہ بیٹھ کے دکھاتی ہے کیا کہوں کیا کہوں اور کمر صاحب آئندہ آپ نے عورت کو دو ٹکے کی عورت نہیں کہنا اور عورت کی طاقت مان جانی ہے عورت کو کم از کم اپنی برابری پہ ضرور لے آئیں کہ جو عورت خلیل و رحمان کمر کو گھما کے رکھ دے مامو بنا دیں وہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستان زندہ بار